دو سو ستر کے لوگ یعنی لوریتو یا لئیہ لئیہ یعنی دو سو ستر یہ ایک بہت پرانا گاؤں ہے جو تقریبا نائنٹین فیفٹی ٹو یعنی فیفٹی ٹری یا فیفٹی فور انہی سالوں میں فادر تھامس نے اس گاؤں کی بنیاد رکھی تھی اور ایک بار میں لئیہ سے یعنی دو سو ستر سے میں فیصل آباد گیا اور فیصل آباد میں مجھے فادر ایمی ملے اور فادر ایمی نے مجھے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہیں میں نے کہا کہ میں لوریتو گیا ہوا تھا تو مجھے کہتے کہیسا ہے میں نے کہا بہت اچھا کہتے جب میں تھا وہاں جب وہاں بالکل شروع ہو رہا تھا تو ہم دو چار پئیاں جوڑ کے پھر اپنے دن تھوڑا سی چھاؤں بناتے اور وہیں پر ہم سارا دن اپنے لئے کچھ پناہ ڈھونڈتے اور رات کو ہم باہر سوتے تھے اور ان نے مجھے بڑی بڑی مشکل شکل دکھائی کہ کیسے کیسے یہ یہ جو گاؤں ہے کیسے بنا اور کتنی قربانیاں مشن ریج نے دی سوڑا میں نے مجھے بڑی رسپیکٹ پر پیپل آف نوریتو یہ بڑے خوددار لوگ ہیں بڑے وفادار اور بڑے خوددار لوگ ہیں اور یہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہاں میں اور میرے خیال میں اگر پچھلے پچیس تیس سالوں میں اگر چرچ وہاں پر کوئی کچھ پرابلم سمیں ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہاں کے لوگ پڑے لکھے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں وہ اپنے سوال کا جواب چاہتے ہیں اور کوئیسٹن اٹھانا ہر پڑے لکھے آدمی کا حق ہوتا ہے بلکہ جو پڑا لکھا نہیں بھی لیکن پڑے لکھے لوگ زیادہ سوال اٹھاتے ہیں اور یہ لوگ کرٹیکل ہیں پوزیٹیو کرٹیکس ہیں یہ تو یہ چیزوں کو کرٹیکلی بھی اور پوزیٹیو لی بھی دیکھتے ہیں جو پوزیٹیو چیز ہے اسے بہت ایڈمائر کرتے ہیں میں جب برادر تھا تو تقریباً آنورڈ نائٹین ایٹی فور سے میں تقریباً ہر سال گرمیاں کے شوٹیاں میں ہی گزارتا تھا اور میری ڈیوٹی وہیں پہ لگتی تھی اور لریتوں میں پھر شام کے وقت ہم چھوٹے چھوٹے جو گاؤں تھے آس پاس وہاں پر بچوں پڑھانے چلے جاتے تھے لیکن دو ست ستر کے جو میری انڈسٹینڈنگ ہے جو جتنا میں وہاں پہ رہا ہوں وہ اور اسی وجہ سے وہاں پر آج تک کوئی پروٹسٹنڈ چرچ نہیں آسکا کیونکہ وہ اپنے ریلیجن کو اپنے مذہب کو اپنے روحانیت کو اپنے چرچ کو پیار کرتے ہیں اور ان کے پیار کا ثبوت یہ ہے کہ آج تک وہ گاؤں قائم ہیں اور وہاں پر لوگ ابھی بھی ترقی کر رہے ہیں اور دو ستر کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہیں اور اس قوقع کی جو ترقی میں مشنریز کا بہت ہاتھ ہے ان مشنریز میں فادر جارج ویسٹ وارٹر کے علاوہ جو ایڈیوکیشن میں جو بہت کام کیا وہ فادر فیرر تھے ابھی فوت ہو گئے ہیں خدا نے ہمیشہ کا آرام بخشے انہوں نے لڑکے اور لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوڑی اور یہ ان کا خواب تھا اور وہ اکثر اسی طرح کے باتیں کیا کرتے تھے ایڈیوکیشن کے منطلق ایڈیوکیشن کی اہمیت کے منطلق اور دو ستر میں بشپولنڈ بشپولنڈ اور بشپولنڈ اگر آپ جو ڈومیننکنز کے کانٹریبیشن پر جو ایک ڈاکیمنٹری موجود ہے یوٹیوب پر اس میں دیکھیں تو اس میں آپ کو بشپولنڈ شیرر بشپولنڈ اور ان کے ساتھ کافی فادرز نظر آ رہے ہیں اور اس وقت دو ستر میں کچھ بھی نہیں تھا نائنٹین سکسٹیز میں سکسٹیز تری میں بس تھوڑا تھوڑا آباد ہو رہا تھا تو اس وقت یہ لوگ اس گاؤں میں بڑی خوشی سے اور بڑے جذبہ سے جائے کرتے تھے اور آج کا جو پریسٹ ہے اس سے دو ستر کے لوگوں کے لیول پر اپنے آپ کو لانا پڑے گا لوگ فادر کے لیول پر نہیں آئیں گے ابھی کلرجی کے ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کے لیول پر آئیں کیونکہ دو ستر کے لوگوں کا جو لیول ہے جو سوچنے کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہے بہت عالی سوچتے ہیں وہ اور ان کی جو سوچ ہے میں نے خیال کہ جو چرس کی سوچ ہے ان کی سوچ سے پیچھے ہے اسی وجہ سے وہاں پر بعض وقت پرابلمز ہوئے اور کیونکہ چرس چاہتا تھا کہ وہ ان کی مطابق چلا جائے لیکن دارکی کے چرس تو لوگوں کا ہوتا ہے چرس تو لوریتوں کے لوگوں کا ہے وہاں پر تو فادر علاقہ انچارج جو ہے بڑی عجیب ترم ہے ہر جو پریسٹ ہے وہ انچارج نہیں ہوتا وہ لوگوں کا خادم ہوتا ہے اور جو بھی پریسٹ دو ستر میں آتا ہے اگر وہ خادم بنے اور خادم رہے اور خادم کی طرح آپریٹ کرے تو وہ وہاں پر بہت کامیاب ہوتا ہے خدا دو ستر کو لمبی عمر دے وہاں کے لوگوں کو صحت دے لمبی عمر دے اور کامیابیاں ہی کامیابیاں تا کریں گاڈ بیس